موسیقی زرمبیش ہفتہ چپیس ستمبر کے خبروں میں ہمیرا بلوج آپ کو خوش آمیدید کہتی ہے سب سے پہلے اہم ترین رپورٹ بلوج نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ آج بی این ایم برطانیہ زون کے صدر حکیم بلوج کی سربراہی میں ایک وفت برطانیہ کنزرویٹڈ جماعت کے سابق چیئرمن اور موجودہ ممبر پارلیمنٹ اور وزیر ٹرانسپور گرینڈ شپ سے ملاقات کی ہے وفت میں بی این ایم برطانیہ زون کے جنرل سیکیرٹی نیاز بلوج اور شیزاد بلوج شامل تھے ترجمان نے کہا ہے کہ اس ملاقات میں برطانوی ممبر پارلیمنٹ اور وزیر ٹرانسپور گرینڈ شپ سے بلوجستان پر قبضہ اور پاکستانی مظالم پر تفصیلی باتچیت کی گئی انہوں نے بلوجستان کے موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی برطانوی ممبر پارلیمنٹ نے بلوجستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی پامالیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس جدید دور سے اس طرح کے مظالم روائے رکھے جا رہے ہیں اور اس سنگین واقعے پر دنیا کی خاموشی افسوسناک اور ایردگن ہے گرینڈ شریف نے یقین دیانی کرائی کہ وہ اپنے وزیر خارجہ کو اس بارے میں تیریری صورت میں آگاہ کریں گے تاکہ وہ پاکستان سے بلوجستان میں انسانی حقوق کے خلاف ورزوں پر سوال کریں ترجمان نے کہا پارٹی ارکان کی جانب سے مختلف ممبرز آف پارلیمنٹ کو خطوط لکے گئے ہیں جس کے بعد مختلف ممبرز آف پارلیمنٹ جوناتن گولیس اور اسٹیفن مارگن بریٹش فارن آفیس کامن ویلت اینڈ ڈیپلومیٹڈ آفیس اور برطانوی ممبر پارلیمنٹ کو حیات مرزا بلوج سمیت بلوجستان میں انسانی حقوق کے سنگین خلاف ورزوں کے حوالے سے خطوط لکے جن کا انہوں نے اس یقین کے دیانی کے ساتھ جواب دیا کہ برطانوی حکومت کسی بھی ماروائے عدالت قتل اور جبری گمشدگی پر پرزور ارفاظوں پر مضمت کرتی ہے ہم تمام ریاستوں کو اس طرح کے واقعہ کے چانبین ذمہ داروں کو قرار واقعہ سزا دے کر جبر کے شکار لوگوں اور ان کے لوائکین کے انسان فرائم کی اپیل کرتے ہیں اور اس مسئلے کو فارن آفیس کے سامنے رکھ کر ان سے اس حوالے سے جواب تلبی کریں گے ترجمان نے کہا آج ہونے والے ملاقات بلوچ نیشنل مومنٹ کے بین الاقوامی اس مہم کا حصہ ہے جس میں نہ صرف اتجاجی مظاہرے اور دیگر پروگرام منعقد کیے جائیں گے بلکہ معذب ممالک کے آلہ حکومتی اور دیگر باعثر شخصیات سے ملاقات کر کے انہیں بلوچستان کی تاریخ اور موجودہ صورتحال سے آگا کیا جاتا ہے خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہی ہیں سارین بلوچ وائز فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے بلوچستان کے دار الحکومت کوئٹا میں احتجاج کو چار ہزار اسی دن مکمل ہو گئے بلوچ وومن فارم کے آرگنائزرز زین گل بلوچ ڈپٹی آرگنائزر شہناز بلوچ اور دیگر نے کیمپ کا دورہ کر کے لوائقین سے اظہاری ایک جہتے کی اس موقع پر وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ بلوچستان میں فوج کی خون کی ہولی گزشتہ ستر سالوں سے جاری ہے بلوچ کی خلاف او دھم مچانا شروع کیا بپرے اونٹ کی طرح ہر بلوچ کو دبوچنے لگا انہوں نے کہا کہ بے حس دنیا تماشا دیکھتی رہی ہر طرف بلوچوں کی خون میں لطپت لاشے انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑتے رہے مگر تہذیب یافتہ دنیا ٹس سے مس نہ ہوئی ان کے لوائقین پاکستان اور اس کے فوج کے بارے میں آگاہی مہم شروع کر دیئے انہوں نے کہا کہ پاکستان قابض ریاستی قوتوں کی طرف سے بلوچ نسل کشی کی بہیمانہ روش میں دیکھا جا سکتا ہے ایک طرف پالیسیاں قید تشدد اور پابندیاں ہیں اور دوسری طرف آئے روز پھول جیسے نوجوانوں سمیتھ ہر عمر کے بلوچ فرزندوں کا اغواج جبری گمشدگیاں اور تشدد زدہ مسخ شدہ لاشوں کا ویرانوں سے برامدگی کے دل دہلانے والی انسانیت سوز مظالم ہیں انہوں نے کہا کہ جس طرح مسخ شدہ لاشوں کی قطار طویل ہو رہی ہے بلوچ قوم کا خصہ زیادہ ہو رہا ہے پاکستانی ریاست کو تباہ کن اقتصادی اور سیاسی حالات سے دوچار کر سکتی ہے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں آج صبح پنجگور خدابادان سراوان میں شبیر نامی منشیات فروش کے اڑے پر دستی بم حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ پنجگور سمیت مکران میں منشیات فروشوں کے لیے ایک تنبیہ ہے اور پولیس کی بھتہ خوری میں منشیات فروشی اور بلوچ سماج میں زہر پھیلانے میں مصروف ہیں منشیات کے خلاف بلوچ عوام گزشتہ کئی مہینوں سے سراپا احتجاج ہے لیکن ریاستی پولیس اور ادارے اپنے ہی پالے ہوئے لوگوں کے خلاف سخت ایکشن سے گریزہ ہیں تنظیم نے عوامی مطالبے پر منشیات فروشوں کے خلاف مسلح کاروائیوں کا آغاز کر دیا ہے انہوں نے کہا ہم یہ واضح اعلان کرتے ہیں کہ اگر منشیات فروشوں نے شہروں میں منشیات کے اڑے بند نہیں کیے تو ان کو براہ راست نشانہ بنایا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ اگر منشیات فروشوں کے خلاف جاری ہماری کاروائی کے دوران پولیس نے ہماری سرمچاروں کا راستہ روکنے کی کوشش کی یا انہیں نقصان پہنچایا تو ہم پولیس کو براہ راست ان کا سہولتکار سمجھ کر ان پر جوابی حملے سے گریز نہیں کریں گے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا کو بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کے سرمچاروں نے کل رات کوئٹا میں مستوں روڈ شہوانی ہوتل کے سامنے موجود قابض فورسز کے اہلکاروں کو ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے نشانہ بنایا ترجمان نے کہا کہ ریموٹ کنٹرول بم کے زد میں آنے والی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہوا گاڑی میں موجود اہلکار ہلاک جبکہ متعدد اہلکار شدید زخمی ہوئے مزار بلوچ نے کہا کہ قابض فوج اور پاکستانی خفیہ ایجنسیاں اپنے اوپر ہونے والے حملوں کو میڈیا میں نشر کرنے سے گھبراتے ہیں جو ان کے شکست خوردگی کے واضح علامت ہے بلوچستان کے مختلف سیاسی جماعتوں کی قائدی نے کہا ہے کہ اٹھاروی آئینی ترمیم پر کسی صورت سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے تمام جمہوریت پسند جماعتوں قوتوں اور سیاسی کارکنوں کو کردار ادا کرنا چاہیے صوبوں کے مضبوط ہونے سے فیڈریشن مضبوط ہوگی حقیقی فیڈریشن کے لیے سینٹ کو اختیارات دیے جائیں ملک میں نیشن ایک نساب کا نعرہ لگایا جا رہا ہے جو آئین کے خلاف ہے صوبوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنا نساب خود بنائیں عوام کی بالدستی چاہتے ہیں قومی مفادات کسی دوسرے ملک کے مفادات کیلئے لڑنا نہیں ہے جمعہ کے روز کوئٹا کے علاقے اسمنگلی روڈ لہڑی گیٹ میں مبینہ طور پر نوکرانی کے ہاتھوں چار سالہ بچے کی دلخراش قتل میں گرفتار ملازمہ کو پولیس نے جوڈیشل مجسٹریٹ کوئٹا کے روبرو پیش کی گئی جس کے دوران پولیس کی جانب سے ملزمہ کی مزید ریمانٹ کی استعداہ کی گئی جس پر جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزمہ کو مزید چار روزہ جسمانے ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے واضح رہے کہ ملازمہ کے لوائکین نے بچے کو قتل کرنے کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب بچہ جام بھک ہوا تھا تو بچے کے مامو موجود تھے گرفتاری اس لئے پیش کی گئی تاکہ تمام حقائق کھل کر سامنے آئے ملازمہ گزشتہ سات ماہ سے اسی گھر میں کام کر رہی تھی ملازمہ کو اس کیس میں پھسایا جا رہا ہے یاد رہے کہ بارہ ستمبر ہفتے کے روز کوئٹہ کے علاقے اس منگلی روٹ لہڑی گیٹ کے قریب رہائشی محمد علی شاہ کے چار سالہ بچہ ساد شاہ کمرے میں مردح حالت میں پائے گئے تھے مقتول کی والدہ کی شور مچانے پر اہل خانہ کے دیگر افراد آئے اور لاش کو اسپیتال پہنچائے دیا گیا بعد ازہ والد کی مدیت میں مبینہ طور پر نوکرانی کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی تھی پیر کی روز مبینہ ملزمہ نے اہل خانہ کے دیگر افراد کی موجودگی میں سرنڈر کر دیا تھا جس پر پولیس نے ملزمہ کی چار روزہ جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کر لیا تھا پاکستانی لیویز فورسز نے کولو کے مختلف علاقوں سے حالیہ کچھ عرصے سے زیر زمین چھپائے گئے بڑی تعداد میں اسلحہ و گولہ بارود برامد کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیویز حکام کی مطابق برامد ہونے والے اسلحہ و گولہ بارود میں سات عدد ریموٹ کنٹرول بم، سات ارپی جی سیون کے گولے، انٹی ٹینک مائن دو عدد، چار عدد ٹائم بم، دس عدد انٹی پرسن مائن، دس عدد دستی بم، چودہ سو الیم جی کے کارتوس سمیت دیگر چھوٹے بڑے اسلحہ شامل ہیں چیف مائنس انسپیکٹر بلوچستان شفقت فیاض نے کہا ہے کہ پندرہ سال سے کم عمر کے بچے کوئلے کی کانوں میں کام نہیں کر سکیں گے جبکہ ڈاکٹر سے فٹنس سرٹیفیکٹ کے بغیر سترہ سال تک کے جوان بھی کوئلہ کان میں کام نہیں کر سکیں گے انہوں نے کہا کہ سترہ سال کے جوان شخص کو چوبیس گھنٹے میں بارہ گھنٹے آرام دینا لازمی ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ اب محکم مادنیات کے انسپیکٹر کے علاوہ محکم سماجی بہبود محکم لیبر اور ظلہ انتظامی اور پولیس بھی کوئلہ کان کا معاینہ کریں گے اور دوران چیکنگ قوانین کی خلاف ورزی پر مائن مینجر اور ٹھیک ادار کو گرفتار کیا جا سکتا ہے پاکستان کے وزیراعظم نے افغانستان کے صدرہ شروغانی سے رابطہ کر کے افغان امن عمل کے لیے ایک بار پھر پاکستان کی حمایت کا عادہ کیا ہے پاکستانی وزیراعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق امران خان نے افغانستان کے صدرہ شروغانی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور افغان امن عمل و دو طرف تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا امران خان نے افغان امن عمل کے لیے پاکستان کی حمایت کا عادہ کیا اور کہا کہ ان کوششوں سے امریکہ طالبان امن معاہدہ اور بین الافغان مذاکرات کے آغاز کی صورت میں مصبت نتائج برامد ہوئے ہیں فرانسیسی دارالحکومت فرانس میں جمعہ کے روز پچیس ستمبر کو میگزین چارلی ایبڈوک ہیت صاحب کا دفتر کے قریب چاکو سے حملہ کیا گیا ہے حملے میں چار افراد زخمی ہوئے جن کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے ان حملوں کے شبے میں ایک شخص کو گرفتار کرنے کا بھی بتایا گیا ہے اس شخص کے قبضے سے بلیڈ اور حملے کے مقام پر ایک مشتربہ پیکج بھی پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے جبکہ فرانسیسی میڈیا کے مطابق گرفتار شخص پاکستانی ہے یورپی یونین نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ رکن ممالک میں کرونا کی دوسری لہر کا شدید خطرہ ہے جس سے بچنے کے لیے خصوصی اقدامات اٹھانے چاہیے میڈیا رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کے متعددی بیماریوں کی مرکز کی سربراں نے خبردار کیا ہے کہ اسپین، رومانیا، بلغاریا، کروشیا، ہنگری، چیک ریپبلک، مالٹا کے ہسپتالوں میں نئے داخل ہونے والوں اور اموات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ دیگر رکن ممالک میں بھی متاثرین کی تعداد بڑھ رہی ہے ادھر یورپی یونین کی ہیلتھ کمیشنر نے کہا کہ دوسری لہر تشویش کی بڑی وجہ ہے اسے روکنے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے ساتھ رکن ممالک میں نئے مریضوں کا تناسب بتدریج بڑھ رہا ہے صورتحال مارچ سے بھی زیادہ خراب ہو رہی ہے دوسری جانب فرانسیسی شہر مارسیل میں بارز، ریسٹورنٹس، جیمز بند کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے پیرس میں بارز کو جلدی بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے جرمن کابینہ کے دوسرے وزیر کو کرونا ہونے پر کرنٹینہ منتقل کر دیا گیا آج کی خبروں کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے